ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا تھا آپ بدصورت ہیں علیہ وزباللہ حضور کی توہین کی تھی نا حضور نے فرمایا تُو نے سچ کہا ابو جہل نے کہا آپ بدصورت ہیں حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا تُو نے سچ کہا صدیق اکبر بھی موجود ہیں صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ تو بہت خوبصورت ہیں حضور نے فرمایا تُو نے سچ کہا تو نے سچ کہا اب ظاہر تو ایک کنٹرڈکشن ہے نا اور کنٹرڈکشن کذب پر دلالت کرتی ہے اگر تعارض ہو کنٹرڈکشن ہو تو جھوٹ ہوتا ہے نا کہ حضور فرما رہے ہیں اور نبی بدصورت ہو بھی نہیں سکتا یہ بھی اب جانتے ہیں نبی بدصورت نہیں ہو سکتا اور حضور نے یہ فرمایا کہ تو نے سچ کہا ابو جہل نے کہا آپ بدصورت ہیں حضور نے اچھاہت فرمایا تو نے سچ کہا سیدنا صدیقی اکبر فرماتے ہیں ماجرہ کہے بضا ہے تو تعارض نظر آ رہا ہے حضور نے فرمایا ہم آئینہ ہیں ہم آئینہ ہیں جو ہم میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے ابو جہل بدصورت تھا اس نے مجھے دیکھا اپنی صورت کو دیکھا اپنی صورت کو بدصورت کا میں نے کہا تو سچ کہتا ہے تو بدصورت ہے میرا سیدیق تو خوبصورت ہے خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھا مجھے دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھا اپنے آپ کو دیکھ کر کہا تو خوبصورت ہے میں نے کہا آن صدیق تو خوبصورت ہے آن صدیق تو خوبصورت ہے